چاہوں گے کہ اثر کازمی صاحب کی طرف جاؤں اثر thank you for joining us آپ نے سنا کہ نیازی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ امران خان کے پاس خود سولجرز نہیں ہیں اور ان کے پاس لوگ نہیں ہیں اور ان کے جو جلسے ہیں وہ clearly بتاتے ہیں کہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو اسے وہ بھی غلط کرتی کیونکہ انہوں نے گھنوا دیا ان کے مطابق جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ ایک unsuccessful رہے ہیں کہ show of strength street strength جو بات میرا خیال ہے کہ ہم تینوں میں سے کوئی بھی اس پراغو نہیں کرے گا وہ یہ deny نہیں کرے گا کہ mandate ملا امران خان کو vote ملے تو وہ تو کوئی deny کر سکتا لیکن جہاں تک street park کی بات ہے آپ ذرا یہ بیان کیجئے گا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں کہ street strength ایک طرف حکومت اسی طرف امران خان جوانی کر پا تو مجھے ذاتی طور پر مانو ہے کہ امران خان صاحب کی top leadership میں سے جب لاہور کا جلسہ ہونا تھا دو تینے جا کے خود کہا یہ میں بغیر کسی contradiction کے بات کہہ سکتی ہوں کہ امران خان صاحب سے کہا کہ لاہور کا نہ کروائیں تیاری نہیں ہے تو امران خان صاحب نے کہا نہیں میں جیل میں ہوں میں بند ہوں اگر بند ہو جائیں گے لوگ تو اب حمد دکھانے کا وقت ہے اور food soldiers کے نکلنے کا وقت ہے تو یہ سب معاملات کو دیکھتے ہوئے اثر آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں where are we headed دیکھیں اصل میں issue یہ ہے کہ امران خان صاحب کے مقابلے میں اس وقت political force کونسی ہے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ امران خان کے food soldier آپ اس وقت وہ صرف جماعت کے کارکن نہیں عام عوام جو ہے اس کے اندر سے بھی آپ کو رد عمل نظر آ رہے ہیں اور مسئلہ امران خان صاحب کی ذات سے تھوڑا سا آگے چلا گیا پاکستان تحریک انصاف کا تو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ امران خان صاحب کی رہائی ہو صرف کیا پتہ ایک نکاتی ایجندہ ہو لیکن overall جو ملک میں situation ہے اور lack of political counter narrative اور lack of credible political leadership اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اس طرح تحریک انصاف کی بہت ساری leadership جو باہر ہے اگر وہ جلسہ جلوس کرتی ہے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کہیں گے چلیں تھوڑا بہت frustration بھی نکل جاتی ہے لیکن جس مود میں امران خان صاحب ہیں جس قسم کی ادایات وہ دے رہے ہیں وہ سسٹم کو قابل قبول نہیں ہیں تو وہ ایک حجشہ ہے وہ ایک در ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو سیاسی ذہن ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی سیاسی حکمت عملی کے تحت چیزیں کرتے ہیں لیکن موجودہ دور میں تو میرے لئے سرپرائزنگ ہے کہ جس طرح کی حرکتیں پیپلز پارٹی والے دوستوں کی جانب سے ہو رہی ہیں نون لیگ کی سینئر قیادت جس قسم کی قانون سازی کرنا چاہتی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آگے جا کے ان کو بہت تنگ کریں گی ان کو سوچنا یہ ہے کہ امران خان تمام طرح اپنی political power جو ان کی vote کی power اتنی سپورٹ کے باوجود اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو جو یہ قانون سازیاں کر رہے ہیں اگر یہ ہو گئیں تو کالین کے ساتھ کیا ہوگا ان امران خان کے لئے تو ابھی بھی بندے نکل آتے ہیں ان کے لئے تو کوئی نکلے گا بھی نہیں بات اب جلسے جلوسوں کی نہیں ہے اور یہ کوئی اب ڈیویٹ بھی نہیں کر رہا کہ جی بہت زیادہ پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے یا بہت کم ہے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے حفیظ اللہ صاحب یہ جو اثر کہہ رہے تھے کہ جی معاملہ اب اس سے بڑھ گیا ہے اب یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا معاملہ ہے پاکستان کے لئے کیا چیلنجز ہیں تو اگر اس پر ذرا جائیں کیا چیلنجز ہیں تو اب یہ دیکھے گا جو معاملہ آ رہا ہے جوڈیشل ریفارمز کا جس میں کانسیٹیوشل ریفارمز جس میں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ متحرک ہے اور پی ایم ایل این شاید خاموش ہے وہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ لے کر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات کتنے سیریس ہیں پاکستان کے لئے اور یہ جو گوئنگ بیک ٹو اثرز قویسچن کہ وہ کہتے ہیں جی حالات اتنے برے ہیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایم رانو خان تیلیب اثر کا جو اپنے آخر میں کہا ہے میں اس سے دو سو فیشت متفق ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بھی اثر کا جو پہلا حصہ ہے جس میں متفق نہیں ہوں لیکن نسیب یہ جو بچہ اثر بٹھائے ہوئے یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اس بات کا سوائے اثر کے کسی کوئی امی نہیں ہے یہ بچہ کے یہ ایمٹا سیریس اینلیسٹ ہے میرا بچہ ہے میرا برخدار ہے بہت ہی بچوں نہیں نہیں آپ اسے پتہ ہے میرا اس کا بڑا قریبی رشتہ ہے مجھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے بہت سوائے نہیں کر سکیں برلینٹ ہے بہت سوائے باتیں کرتا ہے بڑا خوبصورت دریجتا ہے میرے دل کرتا ہے کہ اس کی ان دلیلوں سے جن سے میں متفق نہیں ہوں میں اس میں بھی آمنہ صدق نہ کہوں لیکن پھر یہ کہہ گا ہے کہ میں نے جب میرے بات کہے گا ہمارے بڑوں نے ہماری رہنمائی نہیں کی تو اس سناتے سے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں دوسرے انگل آ جائے دیکھیں جی اتر سے جو باتیں کیے ہیں وہ بڑی بلکہ ٹھیک ہیں ان کے ایپیٹی اے کے تین جلسے ابھی تک ہوئے ہیں جس کے ہم ابھی کوٹ کر سکتے ہیں شاہد ایک آدھ اور بھی جو میرے سامنے نہیں آرہا اس کے اندر خام خاک یہ حکومت نے جو ہوئنٹ کرائے کی حلہ گلہ کیا یہ کیا وہ کیا یہ کسی تک سے زیب نہیں رہتا کبھی بھی میں سمجھتا ہوں گے سیاسی جلسوں کو راستہ دیا جائے اور اس کے بعد یہ احتیاط لازم کی جائے کہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے اور اس کے لئے حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کی فادت بھی کریں اور جو ہے معورہ آئین یا قانون کسی کو قانون آئین پہ ہاتے نہ لے لیکن یہ کیسے میں بھلا دوں کہ عمران خان صاحب نے دس اپریل دس اپریل چھوڑے سے تائیس مارچ کو جو پہلا دھوہ دار جلسہ کیا تھا وہاں سے لے کے پانچ اگست تک ہر جلسے ہر جلوس ہر ریلی کی قیادت وہ خود کرتے رہے عمران خان ہی اپنے لوگوں کو اکساتے رہے بھڑکاتے رہے وہ بھاڑتے رہے ان کے اندر جذبہ حریت وہ پیدا کرتے رہے میں تو اس کے ریزال کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس جلسے کو رک ہو گیا کہ آہو جب پچیس مہین پر پورے کیپی کی حکومت کے ساتھ اسلام آباد آ رہے تھے لہور کب کہتے رہے تولہ لہور والے نہ آتے باقی تو پہن جاتے کیپی تو آگزہ پورا جال پڑھاتا پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں جو فور پلٹیکل ایکٹیوز تو کسی پانچ زار بندہ مجھے چاہیے میرے سامنے پھر کنٹینر کھڑا کروا دی پانچ زار بندہ اب مجھے روکے دکھا دیں میں اسلام آباد اگر پانچ زار بندہ میں انٹیکٹ رہے میں پورے اسلام آباد آ پہنچے دکھاؤں گا مارے میرے پر بم مارے میرے پر بولیے یہ ایسا نہیں ہوتا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنے پھر یہ پوپلائیٹی کس کی بات کرتے یہ ڈسمبر دوہزار اکیس کے اندر عمران خان سیاست کر رہے تھے نا کہاں دیو مقبولیت اگر وہ مقبولیت ان کو مل گئی آج اللہ تعالیٰ ان کو ببارک کرے اور بے پناہ مقبولیت ہے تو کیا خمبر ہے کہ یہ مقبولیت پھر کسی دوسروں کو نہیں مل پائے گی یہ یہ جو ہوتے ہیں ایونٹس جو ٹرن لیتے ہیں کہ آپ ایک بیانیاں کی پڑا ٹویسٹ ہوتا ہے کہ مثلا عمران خان صاحب کا ماں کا ماں ماملہ ہو جائے اسی فوج کے ساتھ یہ فوج ساتھ سانے بیٹھ جائے گی وہ مقبولیت جائے بھاڑ میں وہ دوسرے لے لیں پھر وہ وہ کہیں گے اس ویسے پڑے بغیر عمران خان صاحب کے پاس پہلی بات یہ ہے کہ جس سسٹم کے کوئی عمران صاحب کر رہے ہیں جس الکیوں کی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر اس سے میرا تعرف نہیں تھا جی مجھے اگر آپ اجازت دیں میں بریک لیتی ہوں وہ آپ کی پاس واپس آئیں گے یہ تمام درست ہے لیکن میں چاہوں گی اتھر اور آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آگے کی طرف کچھ بتائیں کیا سجائی کیا دے رہا ہے کہ کیا یہ ایک سیچویشن یہ ماننا پڑے گا اور اتھر سے بھی میں بات کروں گی کیا پرفارمنس زیرو ہے یا حکومت کی کچھ پرفارمنس ہے کیونکہ پولٹیکلی تو وہ ہے جو آپ دونوں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن کیا ہم پرفارمنس کچھ دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک وہ بھی زیرو ہے